اسٹریلیا کا پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں کلین سوئے سیریز کے آخری اور تیسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ساتھ وکٹو سے شکست دے دی پاکستانی بیٹرز ناکامی کی داستان بن گئے چھے بل لباس ڈبل فگر میں بھی نہ جا سکے پوری ٹیم سترمیں اوور میں ایک سو سترہ رنس پر ڈھے کینگ روز نے بارویں اوور میں حدف حاصل کر لیا چیمپئنس ٹوفی کے لیے بھارتی ٹیم کے دورے کی امیدیں ختم نہیں ہوئیں چیرمن پی سی بی کی آس برقرار آئی سی سی کو اپنی ساکھ بحال بکھنے کے لیے اقدامات کا مشورہ ہواوں کا رخ بدلتے ہی پنجاب پر اچھائے آلورگی کے بادل چھٹنے لگے لہور اور ملتان کے سوا پورے صوبے میں تعلیمی ادارے کل سے کھولنے کا اعلان چھٹی کی اوقات مختلف ہوں گے بانی بی ٹی آئی کی کال پر احتجاج فیصلہ کن ثابت ہوگا مطالبات کی منظوری تاکھ ڈٹے رہیں گے علی امین گنڈاپور کا اعلان کنٹینرز ریت کی دیوار ثابت ہوں گے ترجمان صوبائی حکومت بیریسٹر سیف اور عزم طالبان کی طرح جہاد کے نعرے لگانے والوں کے ساتھ خارجیوں جیسا سلوک ہی ہوگا ترجمان پنجاب حکومت عزمہ بخاری کا بی ٹی آئی راہنماؤں کو اپنے بچوں کو بھی احتجاج میں شریک کرنے کا پیخان بانی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت کل تک ملتبی احتساب عدالت اسلام آباد نے طبی بنیادوں پر بشرا بی بی کی حاضری مافی کی درخواست منصور کی جی ایچ کیو حملہ کیس کے نامزد ملزمان کی بیرون ملک سفر پر پابنتی آہت ای ٹی سی راول پنڈی کا ڈی جی امیگریشن کو خط ملزمان کی بیرون ملک روان کی عدالتی اجازت سے مشروع چیرمن پی ٹی اے نے وی پی این کے بغیر آئی ٹی انڈسٹری کا چلنا ناممکن قرار دے دیا سینٹ کمیٹی اجلاس میں وی پی این کو غیر شبہی قرار دینے پر ارکان کا تحفظات کا اظہار آئندہ اجلاس میں وزارت داخلہ سے جواب طلب گھوٹکی کے کچھے میں کاروکاری کے الزام پر لڑکا اور خاتون قتل لاشیں اسپتال منتقل پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی اور ملک میں سونے کی فی طولہ قیمت میں ڈھائی ہزار روپے کا اضافہ فی طولہ سونہ دو لاکھ انہتر ہزار نو سو روپے کا ہو گیا